پاکستانی فیملی ریکشن میں امید گا تو آپ خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یار پاکستانی پبلک کا داود ابراہیم پر یہ ایکشن ہے انڈیا ورسز پاکستان داود ابراہیم پہلے انڈیا کے اندر تھا پھر پاکستان کے اندر آگیا تھا سائی کچھ سین ہے مجھے ایسا پتہ ہے والا اڑتی اڑتی خبر میرے پاس ایسی ہے کچھ میں اتنا نہیں جانتا لیکن پھر بھی اب بحض کرتے ہیں کانند کرتے سٹارٹ ہندوستان کا انڈرورلڈ سے جڑا ہوا یہ کیسا نام جس کو شاید بھارت کا بچہ بچہ جانتے ہیں آہا ہاں دیگا جو خون خرابہ ہوا ہے اس کا جمعہ دار وہ شخص ہے اور اس کا نام ہے داود ابراہیم داود ابراہم انڈیا سے بھگوڑا ہے پاکستان میں جا کے چھپ گیا ہے وہی سے اپنا انتراشتری گینگ وہ چلاتا ہے جتنے بھی دونوں بڑکے کے بہت سارے اٹرم چھٹرم فیروتی کے اچھا پیسے کے پاس بہت ہے پاکستانی آرمی کی چھتر چھائے میں کرتا ہے پاکستانی آرمی داؤ دیبراہیم کو اتنا سپورٹ کرتی ہے کہ داؤ دیبراہیم کی بیٹی پاکستان کے پور کرکیٹر جاوید میاداد کی بیٹے کی بہو ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عارت کے دشمنوں کو پاکستانی آرمی کیسے جاوید میاداد کی بہو ہے پاکستان کا قبول نامہ سامنے آیا پاکستان نے آتنکیو کی لسٹ میں داؤ کے نام کو ڈالا ہے اور یہ مانا ہے کہ اس کے پانچ پاسپورٹ اور تین پتے ہیں اسی ٹوپک پہ ہمارے پاکستانی پترکار ہیں وہ نکلے ہیں پبلک کے بیچ میں یہ جاننے کے لیے کہ داؤ دیبراہیم جو کہ انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ پرسن ہے کیا وہ پاکستان میں موجود ہے انڈیا کی گورنمنٹ یا انڈیا سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کراچی میں موجود ہیں پاکستانی کیا بولتے ہیں اس مددے پر شروع کرتے ہیں سر میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ داؤد ابراہیم کیا آپ اس نام سے واقف ہیں جی بلکل واقف ہوں کیونکہ وہ بمبائی میں رہتا تھا سونے کا تاجر تھا وہ بہت بڑا بکس مکلر تھا بہت بڑا اور انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ پرسن بھی ہے یہ ہے آتھاگنا دین بھی تا ہوا ہے سونٹیڈ بھی ہے اور وہ اس کو پکڑ نہیں سکتے کیوں نہیں پکڑ سکتے وہ کہتے ہیں پاکستان اسے سپورٹ کرتا ہے پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے پنکستان کیوں اس کو سپورٹ کرے گا پاکستان کو اس کے ساتھ کو رہ ھای ہے اس کو امداد دیتا ہے پاکستان کو پاکستان کو کہیں foliage نہیں دیتا پاکستان کے لئے تو وہ مشکل ہے کہ وہ ایک ایسا انسان ہے وہ آپ کے خیال میں میرے خیال میں اچھا انسان ہے وہ انسان تو اچھا ہے مگر وانٹڈ ہے وہ جرائم میں ہے جرائم کرتا ہے یہ جیس غلط ہے انسان اچھا ہے لیکن وانٹڈ ہے جرائم کرتا ہے جرائم مطلب بھائی صاحب نے کہا اپنی بات حیم تو جرم ہوتا ہے مطلب ان پاکستانیوں کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور کچھ پتا بھی ہو تو کتنی چالا کی سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا گینگزر ٹائپ ہیرو کسی بھی انسان کو وہ غلط بات ہے وہ پھر وہ اس کا مطلب وہ انسان اچھا نہیں ہے پرسنلی وہ جیسا بھی ہوگا اگر وہ کسی کا نقصان کرتا ہے کسی کی جان کا نقصان کرتا ہے تو وہ بندہ غلط ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا والے کہتے ہیں کہ وہ کراچی میں مجود ہے یا پاکستان میں کہیں پہ مجود ہے آپ کو لگتا ہے نہیں بلکل رونگ ہے یہ غلط بات کی جس نے بھی کیا وہ بمبئی کے اندر ہے اور وہ انڈرگراؤنڈ ہوا ہے بلکل ہاں کافی ٹیم ہو گیا نظر نہیں آیا اینڈی ون میں گیا تھا جب میں گیا تھا انڈیا بمبئی تو میں نے جب اس کے ساتھ ایک جمعہ ہم نے ایک جگہ پڑا تھا تو وہاں جمعہ میں وہ ہمیں ملا تھا اچھا آپ ملنے ہی اسے کہے تھے نماز پر نہیں میں تو اصل میں میرے تو عزیزو کار وہاں پہ ہیں اصل میں اچھا انڈیا میں اس کیا تھا یہ بھائی صاحب پھیک رہا ہے لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے ایک ایگزیمپل ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان میں موجود ہے تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے اگر اسے پنا دیا تو وہ ٹھیک کی ہے نہیں بلکل نہیں ٹھیک بلکل غلط ہے یہ رونگ ہے کیونکہ چلو وہ مسلمان ہے ٹھیک ہے مگر وہ انسانوں کے لیے خطرناک چیز ہے کیونکہ وہ خطرہ ہے ہمارے لیے کیونکہ وہ ہر مسلمان آدمی یا ہر ہندو یا کوئی بھی مذہب کا لے لو اس کو وہ مارنے کے چکر میں رہتا ہے کہ ان کو مار دو کیونکہ میرے سے اوپر کوئی ہاتھ نہ آئے اصل مقصد یہ ہے اس کا کیونکہ وہ ڈان ہے اب تو وہ بچارہ مر مر گیا ہوگا اب تو پتہ نہیں ہے میں تو نائنٹی ون کی بات دارہا ہوں جب میں گیا تھا میرے بھائی خائب ہو گیا یہ بھائی صاحب تو اتنے کونفیڈینسے سے بول رہا ہے جیسے اس کے جناجے کے اندر یہ مٹھی مٹھی بغیرہ جو بھی ہوتے ہیں سپورت در کے آئے ہوں گے اے بھائیہ تمہارے پاکستان میں یہ جندہ ہے صحیح سلامت ہے اور اپنی بیٹی کی شادی جعوید میاداد کے بیٹے کے ساتھ کرے یہ ہے پوری دنیا کو پتا ہے لیکن ان پاکستانیوں کو نہیں پتا اب ان کو پتا بھی کیسے رہے گا کیونکہ یہ لوگ کبھی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں کتابیں سنتے نہیں ہیں اس کی باتیں سن کے اس کے علم گیان پر آپ کو ہنچ ہی آرے ہوگی ایسے ہی کوئی ہماری باتوں پر نہ ہنچ ہے تو وہ ہے پستک ہے لیکن اب ہم آگے ہیں 22 وی صدی کے اندر 22 وی صدی کے اندر جو بکس پڑھنے کا طریقہ ہے جو انداز ہے وہ بھی بدل چکا ہے ایسے ایک پستک میں نے پڑھی پستک میں پڑھنے کے بعد میرے کو پتا چلا کہ جو حاجی مستان تھا وہ دعود ابراہیم کا پوز تھا اور دعود ابراہیم اور حاجی مستان کا جو بوز تھی وہ ایک آدمی ناؤ کے ایک عورت تھی جنہ وائد دارو والا مومبائی کی پہلی مائلہ اور یہ بات پتا چلی مجھے پستک پڑھنے کے بعد اچھا میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ دعود ابراہیم کا آپ کو پتا ہے ڈینڈیا ڈینڈیا کے لوگ کافی ڈرتے ہیں اس کے حوالے سے مطلب ظاہری بات ہے وہ آتنگواتی ڈائپ یا جو بھی وہ ادھر وہاں پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈینڈیا کے لوگ بلکل بھی نہیں ڈرتے بلکہ دعود ابراہیم سے ڈینڈیا کی پولیس سے انڈیا کے دراتا ہے اور جو بھاق کر تمہارے پاکستان میں چھپ گیا ہے گینکسٹروں کوڑ ملکہ ڈینڈیا کے لوگ سنواتی ہے ٹھیک ہے؟ انڈیا کے لوگ نہیں ڈرتے ہیں انڈیا کے لوگ ڈرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے وہ جیسا بندہ ہیں انڈیا کے لوگ اس سے ڈرتے ہوں گے لیکن پاکستان کا کوئی اس کے ساتھ نکسپ نہیں ہے پاکستان کوئی ڈار نہیں ہے ہمیں کسیز کا ڈر پاکستان میں تو خود اتنے کی گینکشہ جس کا کوئی صاحب نہیں کسی نام میں نہیں آتا دہودی برہیم ہمارے ہمارے ہی منہ پاکستان میں مارے ہی دوسری گلی میں کیا ہر محلے میں یہ کام ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑا گینکشہ بڑے سے بڑا تیرریشت ہر کسام کا بندہ پاکستان میں ہے کیا بھلا؟ تیرریشت ہر تیریشت ہے ہر دوسرا بندہ پاکستان میں تیریریشت ہے جو ہر گور پانا ہے ہمیں جوتی کے برابر بھی نہیں مانتے ہیں وہی بندہ نہیں ہے وہی بندہ نہیں ہے انڈیا کی گورنمنٹ یہ کہتے ہیں انڈیا کے لوگ اجنسی کہتے ہیں کہ دعود ابراہیم کو پاکستان نے اپنے یہاں پہ کراچھی میں یا کسی بھی جگہ پہ پناہ دیا نہیں ہو ہی نہیں سکتا اس کا پاکستان میں کام ہی نہیں ہے سر جی دنیا جانتی ہے میرے بھائی اور تم کہتے ہو کہ دعود ابراہیم وہاں ہے ہی نہیں مراج کا ٹاپک یہ ہے کہ دعود ابراہیم جو انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ ڈون ہے یا پرسن ہے آپ اس کو جانتے ہیں نہیں نام اس کا سنا ہوا ہے اتنا جانتا نہیں ہوں خاص جیسے وہ انڈیا میں فیمس وغیرہ کہتے ہیں تو بس اس کا نام وغیرہ سنا ہوا ہے ویسے میں ان کو جانتا سارے انڈیا ہے بھائی ابراہیم کو پاکستان میں پناہ دیا پاکستان میں موجود ہے پاکستان کے کسی شہر میں رہتا ہے آپ کو لگتا ہے میں بتاتا ہوں کراچی میں رہتا ہے کراچی میں نہیں میرے خیال سے تو وہ پاکستان میں مجھوز نہیں ہے بیسکلی اس کا جانتا مولد انڈیا ہے تو ہر انسان اپنے ہی مولد میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے وہ بھاگ چک ہے نا وہاں ظاہری بات ہے اسے خطرہ تھا کہ پکڑا جاؤں گا مارا جاؤں گا وہاں سے بھاگ چک ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اسے سپورٹ کیا ہو اور پاکستان نے اپنے پاس رکھا ہو اسے مالا جاؤں گا وہ وہیں انڈیا ہی ہوگا پاکستان میں تو نہیں اگر وہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے تو تم voir條 جیسے الادیم کے بارے میں اس کی ایسی کو سب پتا تھا کہ لادین کو کان رکھا ہوا ہے لادین ان کی ایسی کو پیسے بھر رہا تھا اسی پرکار سے داود ان کو پیسے مو پہ فیگ رہا ہے اس کیا چاہیے بھوکے ننگے تو ہے پاکستانی پیسے چاہیے اس کا دو نمبر پوری دنیا کے اندر فیلا ہوا ہے اور پاکستان میں جتنا بھی گھٹکے کا بیانبار ہوتا ہے بہت امیر ہے اگر کوئی ہے تو وہ داود ابرائیمی تو ہے کالک پیسہ اوش کے ناکن چباؤ پاکستان کے لوگ بھی ایسی ڈرتے ہیں اسے نہیں بیسیکلی پاکستان کے لوگ کیوں ڈر رہی ہیں یہاں پہ تو ہاتھ انسانیت سے دوسرا جونسا داود ابرائیمی ہے پاکستان سے جونسا کیوں ڈرتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ان سے ذرا خار بازی دکتا ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سب کچھ ہے ہمارے پاس پاکستان کے پاس ہی سب کچھ ہے ڈیم کیا کیا ہے تمہارے پاس بتو پاکستان کے پاس جو اتنے بڑے بڑے مزائل ہیں وہ اتنا کچھ ہے وہ تو ان کے لئے جو ہمارے پاس ایٹم بھم ہے اس کے آجے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل کچھ نہیں ہے بھئی پاکستان جی بلکل پاکستان کا جو ایٹم بھم ہے وہ سب سے پاور فول ہے یہ ہمیں کتابوں میں بھی ایک بہنس کی دون سے کھاتے ہیں ہمارے ادھر مہنگائی اتنی زیادہ ہمارے ادھر اپنا کوئی فورن پیس ہی نہیں کہ ایٹم یہ ہے کہ ایٹم بام ہے ایٹم بام تو سب کے پاس ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارا کو آخال اس قسم کا ایٹم بام ہے یہ اس میں ایٹم بام ہے ایٹم بام ہے اور کسی کے پاس ہے اور بس کیا کریں ہمیں کتاب میں یہ ہوتا ہے دعوت ابراہیم کی بات دعوت ابراہیم وجہ پچیس تیس سالوں کے غیب ہے لیکن پرتی بھی یہ بار ہے کہ وہ پاکستان میں کراچی کے اندر یہ بات سننے میں آئی ہے بہت امیر آمان دی ہے سمگل ہے رہا ہے دنیا میں ہر جگہ اس کا سمگلنگ ہوتی ہے ڈرگز وغیرہ وہ امیر نہیں ہوگا لیکن تو ادھر کوئی ایک نارمال سا بندہ پانچ کلو صرف ڈرگ سمگل کرتے اس کی پوری زندگی بن جاتی ہے جعوید میزاد کی بیٹے کو اپنی بیٹی بھی دی ہوئی ہے یہ میں نے پہلی دیوہ سولہ ہے اندازہ لگا ہے یہ بہت سونے کا تاجر بھی ہے سونے کا کام بھی کرتا ہے اس کے بعد پیسہ ہے میں کہتا ہوں پورا پاکستان کو جہاں تک میرا خیال ہے بہت بڑا پیسہ ہے بہت کاروبار ہے دنیا کے بہترین بڑے بڑے شہروں میں دعوت ابراہیم اور وہ بھی ڈرگز کا اور بھی ہو کر لگی ہے کہ ڈرگز اور سولہ ہیں یہ چیز ہے نا وجہاں گینگسٹر کی یہ جو آتنگوادیوں بندوں کو مارنا یا نا یہ چیز غلط ہے اس کی وجہ سے یہ بندہ غلط ہے اس سے بچنا چاہیے یہ آدمندے کو کیونکہ طلب ہے نا انڈیا چاہتا ہے کہ یہ چیز نہ ہو جو ڈرگز کا پھر سمگھلا رہا ہے پھر اب وہ آنچڈ بھاگ رہا ہے اب یہ نہیں پتا وہ پکی ٹھکی جو ہنڈرڈ پرسنٹ خبر ہو کہ وہ دبائی میں ہیں پاکستان میں ہیں آخر انڈیا کے اندر یہ آخر ہے کہاں پہ لیکن اڑتی بھی غبر ہے کہ بھائی وہ انڈیا سے پاکستان آیا تھا بلکل یہ وہ بولتا ہے بلدہ بلدہ بولتا ہے وہ نائنٹی ون میں ملقات ہوئی تھی اور اس سے ابھی دیکھیں ابھی اکتی بتی سال ہو گئے ہیں وہ کدھر غیب ہے کوئی اس کا پتہ سراغ ہی نہیں بیس پچی سال کہ مر گیا ہے خب گیا ہے جینہ آیا کہ نہیں جینہ ہاں زہری بات اس کے بھی ریلے اگر کوئی اس کی تھوڑی خبر ہوتی تو عرچی فوج نکال لیتی ہے پولیس نکال لیتی بابا انڈرگراؤنڈ ہوا ہے نا ہاں نا کچھ سمجھ نہیں آتی ان کے پاتھ اسامہ بلدہ بھی غائب تھا وہ بھی نکلا اپٹا بات اپٹا بات سے نکلا بھائی نا تو یار آپ لوگ بتاؤ آپ کی کیا تاؤٹ ہے انہیں ریویڈو ختم کرتے پہ بہت سے تخیار کی بھائی